بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم معتیہ امام محمد کے سبق نمبر تین سو تریپن کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تین امور پر گفتگو آج کے ہمارے سبق میں ہم جن تین امور پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ جو کتاب اللقطہ کے پہلے باب اللقطہ سے متعلق یہ ساری گفتگو ہوگی جس پر موجود احادیث مبارکہ کی قرات وہ تو ہم نے قدشتہ سبق نہیں کی لیکن آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اگر کسی کو کوئی شیئے گمشدہ مل گئی ہے تو اب اس گمشدہ چیز کو اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے تو حضراتِ آئمہِ کرام اس میں کیا فرماتے ہیں یہ پہلا ہمارا آج کی گفتگو کا حصہ ہوگا اور دوسرا ہمارا آج کی گفتگو کا حصہ وہ یہ ہوگا کہ اس کے اٹھانے کے بعد جو اعلان کرنا ہے مالک کی تلاش میں تو وہ کب تک کرنا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ مناسب اعلان کے بعد اگر اس کا کوئی وارث نہ آئے تو پھر اس چیز کے حوالے سے اٹھانے والا کیا کرے گا تو شریح نکتہ نظر اس حوالے سے کیا ہے تو اسی پر ہمارا یہ سارا آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم بھی ترتیب پہلی بات کو ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کے بعد پھر ہم ترتیب وار دوسرا اختلاف اور تیسرے اختلاف کی طرف بھی بڑھیں گے تو برحال گری پڑی چیز کا اٹھانا اس بارے میں اختلاف آئمہ ہے کہ کیا اٹھانا افضل ہے یا وہیں چھوڑ دینا افضل ہے تو امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اٹھا لینا افضل ہے کیونکہ ہر مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کے مالک کی حفاظت کرنا یہ واجب ہے جبکہ امام شاطعی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی کول ہے اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ اور ایک جماعت علماء کی وہ اس کی کراہیت کا بھی کول کرتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں سے بھی مرضی ہے اور یہی کول جو ہے وہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اس کول کی دو دلیلیں ہیں ایک وہ جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آپ نے فرمایا کہ مومن کی گری ہوئی چیز جہنم کی آگ ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اٹھانے والے کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کی واجبی تشریر میں مجھ سے کوئی کتاہی ہو جائے گی اور کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے اور جن حضرات نے اٹھا لینے کو افضل کہا ہے تو وہ اس حدیث پاک کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ وعید اس کے لیے ہے جو اس چیز کو نفع اٹھانے کے لیے اٹھاتا ہے اس کا مقصد اس کی تشریر ہوتا ہی نہیں مالک کا سراغ لگانا مقصود ہی نہیں ہوتا وہ زیادتی فائدہ اٹھانے کے لیے اس چیز کو اٹھاتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا تو باران گری پڑی چیز کے اٹھانے یا نہ اٹھانے میں آئمہ کا جو اختلاف ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا امام آزم امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے اٹھا لینے کو افضل کہتے ہیں کیونکہ اس طریقے سے اس کے مالک تک پہنچنا یہ ناممکن ہو جائے گا اگر آپ اٹھائیں گے نہیں تو اٹھانے سے پہنچانا ممکن ہو جائے گا اور اس کے جائے ہونے یہ کسی دنیا دار کے ہاتھ سے جو ہے وہ بچ جانے کا ایک رستہ بن جائے گا اگر آپ اٹھا لیتے ہیں اور امام مالک اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینے کے مقروح کہتے ہیں کیونکہ اٹھانے والے کے بارے میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا گمراہ فرمانا یہ روایات میں موجود ہے اور اٹھا دے کے بعد اس کی کماحق کو خبرگیری تشہیر اور حفاظت اور اس کے متعلق جو حقوق کی بجاوری ہے اس میں کتاہی کا ہو جانا بھی ممکن ہے تو برحال یہ اختلاف اتنا شدید نہیں ہے کہ اس میں اتفاق کی گنجائش نہ ملے تو فضیلت اور عدم فضیلت میں رہی یہ اختلاف ہے تو اٹھا لے تو پھر بھی ٹھیک ہے نہیں اٹھاتا تو پھر بھی ٹھیک ہے کوئی عمل واجب کا تارک کسی بھی شورت میں نہیں ہو سکتا تو بہرہ یہ پہلی وہ گفتگو کا حصہ تھا جو آج کے سبق میں ہمارا ہونا تھا کہ گری ہوئی چیز کو اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا ویسے ہی پڑا رہنے دے گا جبکہ جو دوسرا حصہ گفتگو ہے وہ ہے گمشدہ اشیاء کو اٹھا لینے کے بعد وہ کتنی مدد تک اعلان کرے گا تو گمشدہ چیز کے اعلان کی مدد کا جو بھیان ہے وہ ایک سال تک مدد ہے اس کی روایت حضرت ابن عمر علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شہبی امام مالک امام شافعی اور احناف ہیں ان کا بھی یہی کول ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ تین ماہ اعلان کیا دے آپ سے ہی تین سال کی مدد بھی مروی ہے کیونکہ حضرت عبای بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمشدہ سو دینار کی تین سال تک یہ تشہیر کا حکم دینا مروی ہے اور حضرت ابو عیوب حاشمی نے کہا کہ اگر گری پری چیز پچاس درم سے کم قیمت کی ہو تو اس کی تشہیر تین سے سات دن تک کرنی چاہیے اور حسن بن سالح کا کول ہے کہ دس درم سے کم قیمت کی چیز کا تین دن اعلان کیا جائے امام سوری کو کول ہے کہ ایک درم کا چار دن اعلان کیا جائے اور اس حاق نے کہا کہ دینار سے کم قیمت چیز کا ایک جمعہ یا اس کی معنی اعلان کیا جائے امام سوری کو کول ہے کہ ایک درم کا چار دن اعلان کیا جائے اور اسی طرح اس حاق نے کہا کہ دینار سے کم قیمت چیز کا ایک جمعہ یا اس کی معنی اعلان کیا جائے اور ابو اس حاق جو جانی نے اپنی سنت سے حضرت یعلا بن عمیہ سے روایت کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے جس نے کسی کا گھرا پڑا ایک درم یا رسی یا اس سے ملتی جلتی چیز اٹھا لی تو اسے اس کا تین دن تک اعلان کرنا چاہیے اور اگر اس سے زیادہ قیمت والی ہو تو اس کا ہفتہ بر اعلان کیا جائے تو اب اس حوالے سے ابن قدامہ حمبلی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل حضرت زیاد بن خالد کی حدیث سے صحیح ہے انہیں نبی علیہ السلام نے ایک سال تک اعلان کرنے کا حکم دیا تھا حضرت عبی بن قاب کی حدیث وہ تین سال تک اعلان کرنے والے حدیث کے بارے میں اور اس کا راضی خود بیان کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تین سال تک یا ایک سال تک اعلان کرنا ان میں سے کون سا درست ہے تو مطلب راوی کو ہی اس میں تھوڑا شک پڑ گیا اچھا امام ابو دعود نے کہا کہ راوی کو اس بارے میں شک ہے اور حضرت یعلا بن عمیق کی حدیث کی تین یا سات دن تک کا اعلان تو اس کے بارے میں اس کی وجہ کے موافق کسی قائل نے کوئی کون نہیں کیا اور زید اور عبی کی جو حدیث ہے وہ اس سے زیادہ سہی ہے اور اولا بھی ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ مدت اعلان ایک سال ہے تو سال بار کی یہ مدت اٹھائے جانے کے ساتھ ہی شروع ہو جانا واجب ہوگی یعنی جیسے یہ چیز اٹھا لی تو اب یہ مدت واجب ہو جائے گی اور اس کا لگاتار ہونا بھی ضروری ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کے اعلان کرنے کا اسی وقت حکم فرما دیا تھا جب آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے اور حکم دینا اس پر فوری عمل درامت کا تقاضہ کرتا ہے اور اس لیے بھی کہ تشہیر اعلان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ گمشدہ چیز کی خبر اس کے مالک تک پہنچ جائے اور یہ بات تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب اس کی گمشدگی کے فوراں بعد اس کا اعلان ہو اور اگر لگاتار ہو تو پھر ہی یہ مقصد حاصل ہوگا کیونکہ اس کا مالک غالباً اس کے گم ہونے کے بعد اس کی تلاش کرتا ہے اور اسے اس کے مل جانے کی توقع ہوتی ہے لہٰذا لازم ہوا کہ تشہیر اعلان کو اس کے ساتھ مخصوص کیا تھے تو برلستویل جو گفتگو ہے ابن قدامہ نے جو ذکر کیا ہے المغنی میں تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اعلان اور تشہیر کی مدد ایک سال ہے ایک سال سے کم یا زیادہ مدد جن روایات میں ذکر ہوئی ہے صاحب مغنی نے ان کا جواب بھی نقل کر دیا اور ان کے جو ہے وہ تفصیلی جو جوابات ہیں وہ آپ علامہ سرخصی کی مشہور کتاب المبسوط کے اندر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو برل یہ دوسرا وہ مسئلہ تھا کہ جو آج کے سبب میں ہمارا موضوع بحث کا بننا تھا کہ اگر کوئی چیز اٹھا لی تو پہلا سوال یہ تھا کہ اٹھانا افضل ہے یا چھوڑنا افضل ہے اس میں ہم نے ایمہ کران کا اختلاف پڑھا اب دوسرا سوال یہ تھا کہ اٹھا لی تو اس کی تشہیر کتنے عرصے تک ہوگی اس میں بھی ہم نے اختلاف پڑھا اب تیسرا سوال یہ ہے کہ مدت اعلان گزرنے کے بعد اب اس چیز کا مسرف کیا ہوگا اعلان کر لیا مدت اس کی پوری ہو گئی اب بھی بندہ نہیں آیا مالک تو اب کیا کرے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک سال تک اعلان کی مدت گزرنے کے بعد گمشدہ چیز کے حکم میں علماء کا پھر اختلاف ہے زمانے کے تمام فقہہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مذکورہ مدت گزرنے کے بعد اٹھانے والا اگر فقیر ہے تو اسے کھانے کی اجازت ہے اور اگر غنی ہے تو صدقہ کر دے پھر اگر اس چیز کا مالک آ جاتا ہے تو اب مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ کیے گئے صدقے کو درست قرار دے دے اور صحابہ حاصل کرے یا اس چیز کا تاوان وصول کرے اس پر اتفاق کرنے والوں میں جو ہیں وہ چند حضرات کے نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں امام مالک ہوگے امام سوری امام اوزائی امام اعظم امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد ابو عبید اور ابو صحب ردوان اللہ تعالی لمعجمعین یہ حضرات فقہہ کرام نے یہ کول کیا ہے پھر اس میں اختلاف کیا کہ غنی ہونے کی صورت میں ایک سال کی مدد گزرنے کے بعد وہ اسے خود کھا سکتا ہے یا اسے اپنے تصورت میں لاسکتا یا نہیں لاسکتا تو امام مالک اور امام شافعی ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے کہ وہ اپنے استعمال میں بھی لاسکتا ہے اور امام اعظم امام ابو حنیفہ اسے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے امام اعظم کی کول کی مثل حضرت علی ابن عباس اور تابعین کرام کی ایک جماع سے بھی منقول ہے اور امام اوزائی کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز مالک کا سیر ہے تو اسے غنی آدمی بیت المال کے حوالے دے دے امام مالک اور امام شافعی کے کول کی طرح حضرت عمر ابن مسعود ابن عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بھی مروی ہے اور اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ اگر اس نے اس چیز کو کھا لیا تو اس کے مالک کو پھر وہ تاوان دے گا تو بہرحال ایک سال کی مدد گزر جانے کے بعد گری پڑی چیز کے اٹھانے والے سے جو ہے وہ اسے کیا کرے اگر وہ فقیر ہے تو سبھی متفقہ طور پر آئیمہ کہتے ہیں کہ وہ اسے خود کھا سکتا ہے استعمال والی شہر تو خود استعمال کر سکتا ہے ہاں اگر وہ خود غریب نہیں ہیں وہ غنی ہے امیر ہے تو اس وقت اختلاف ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی اور امام مالک دونوں اس وقت بھی اٹھانے والے کے تصرف میں لانے اور صدقہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن امام عاظم صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ان حضرات میں اصل اختلاف یہ ہے کہ مدت مذکورہ گزرنے کے بعد گری پڑی چیز اٹھانے والے کی ملکیت میں آ جاتی ہے یہ نہیں تو امام شافعی اور امام مالک اسے مملو کا قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے لیکن امام عاظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مالک قرار نہیں دیتے اس لئے اس کا صدقہ کر دینا ان کے نظریک واجب ہے تو اس وجہ سے پھر یہ سارا اختلاف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو برحل یہ ہمارا آج کا سبق تھا اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم